بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹنی ریسپی تو اس کے انگیڈینٹس کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی آپ چیک کر لیجئے گا تو سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ نوٹ کر لیں میں نے اس کے لیے یہ چٹنی بنانے کے لیے جو ہے تقریباً 20 سے 25 جو مرچے ہیں وہ لی ہیں گرین چلیز 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں سکھا دنیا ڈالا ہے اور تقریباً 8 میں نے اس میں لیسن کے جوے ڈالے ہیں 2 بڑے سائز کے ٹیماتر ڈالے ہیں تھوڑا سا پانی آپ کو چاہیے ہوگا اور جو فریش دنیا ہے یہ 2 گٹیاں جو ہیں وہ میں نے لی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس سے پیسنے کے لیے ایک عدد گرینڈر کی ضرورت ہوگی یا پھر آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اگر آپ کو تھوڑی چاہیے ہوگی تو وہ آپ اس طرح سے کریں گے لیکن گرینڈر کے ساتھ آپ اس کو کر کے تو ایک ایک تو مہینے کے لیے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی عرصے کے لیے فریز کر سکتے ہیں تو ابھی جیسا کہ رمضان شریف آ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کے رمضان شریف کی تیاری کے لیے بنائی ہے تو ابھی ان سب چیزوں کو پہلے ہم نے گرینڈر میں پیس لینا ہے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور پیسنے کے بعد اس کو فریز کرنے کا بہت ایزی طریقہ ہے پھر آپ کو جب بھی زیادہ پڑے گی آپ اسے نکال کے دئی اور اس میں نمک شامل کر کے تو بنا سکتے ہیں یہ میں نے پیس کر رکھ لی ہیں ساری چیزیں اسے فریز کرنے کے لیے یا تو آپ آئس کیوبز جو بنانے کے لیے ہوتی ہے ٹری اس میں رکھ سکتے ہیں اور یا پھر ایک بڑی ٹری لے لیں اس کے اوپر کوئی بھی پیپر جو بیگ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر جیسے میں نے کلنگ فرم لگائی ہے اس طرح سے بھی آپ اس کے ٹری کے اوپر لگا کے تو اس کے اوپر آپ چٹنی ساری پھیلا لیں اور جب یہ چٹنی فریز ہو جائے تو آپ اسے باہر نکال کے فریزر میں سے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گیا جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ اسے نکال کے تو آپ پلین یوگرٹ میں اس کو صرف سولٹ ڈال کے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملوں گی اپنا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ